لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چننلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہادر دیش بھکتوں نے چنوٹی دیتے ہوئے بطن کی آزادی کے لیے اپنے پرانڈ نوچھاور کیے دراصل یہ آزادی کی پہلی لڑائی تھی ناٹک کے سارے پاتر ایوم گھٹنائیں پوری طرح اعتحاسک اور سچے نہیں ہیں کہانی کے انصار ان میں کئی گھٹنائیں ایوم پاتروں کو درشکوں کی روچی کے انصار جوڑا گھٹایا گیا ہے ہم پوری طرح اعتحاسک ستیتا کا دعویٰ نہیں کرتے یہ سیریل ان بہادر دیش بھکتوں کو سمربت ہے جنہوں نے ماتر بھومی کی آزادی کے لیے اپنی جان دے دی اور ان کے لیے بھی جو اپنے دیش کے لیے پرانڈ دینے کو صدیب تک پر رہتے ہیں موسیقی 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 ماں کی ممتہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اسے کس حد تک جانا چاہے گی لیکن شہزاد جمع بخ غلام حاضر اجام شہزاد ولی اہدی صرف سر پر تاج ہی نہیں رکھتی پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دیتی ہے فرض کی بیڑیاں زمدہری کی بیڑیاں اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی کشتی بھور میں پسیوی ہے ایک توفان ہے جو سر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کشتی کو بھور سے باہر نکالنے کے لیے مضبوط بازوں کی ضرورت ہے جو جو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتہ کی مجھے اپنی ذمہداریوں کا احساس ہے علم پرہ اسی لیے ان فیرنگیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہوں گویا فیرنگیوں کو خوش کرنا مغلیہ سلطنت کے ولی اہد کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن گیا ہے جی ہاں ذل الہی کیونکہ یہی سچ ہے کہ فیرنگیوں کی اجازت کے بغیر اس ملک میں کوئی بھی کام ممکن نہیں کیا ہے ایم سوری نانا صاحب لاؤ ڈلہوزی نے آپ کو جہاں سے جانے کا پرمیشن دینے سے انکار کر دیا ہے میسٹر مولینڈ منی ہماری بہن ہے اور ہر بہن رکشہ بندن پہ اپنے بھائی کی پتیکشہ کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے کلائی پہ وہ راکھی اپنے ہاتھوں سے باندے گی ہم جانتا ہے ہمارے ڈلہوزی صاحب کو کچھ ہندو پانڈیتوں نے یہ بتایا کہ اگر بہن راکھی نہ باند سکے تو کوئی برہمان بھائی راکھی باند سکتا ہے میسٹر مولینڈ ہمیں ہمارا دھرم اور سنسکری دیمت سندھے مولینڈ سائے بیٹھو سے باہر جانے کے کاغذ پر دستکت کرواتے سے آپ نے یہ بادہ کیا کہ جب کبھی بھی ہمارے چھوٹے سرکار کو بیٹھو سے باہر جانا ہوگا اہاں آپ ان کی مدد کرو گے اور ابھی آپ ایسی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بادہ اپنے بھائنے کا پورا کوشش کیا تھا لیکن لوڈ ڈلہوزی نے جوٹ بولتے ہیں آپ جوٹ بولتے ہیں آپ نے نہ تو کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ کا وہ بادہ سچا تھا تراصل ایس انڈیا کمپنی کا نمک کھانے والے سچا بات کر ہی نہیں سکتے نانا صاحب مستر مولینڈ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک بہت چھوٹے اور معمولی افسر ہیں آپ لوڈ ڈلہوزی کے سامنے مو بھی نہیں کھول پایا ہوں گے آپ 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 یہ اس ملکہ سب سے بڑا تیوار ہے and the Indians are very sentimental about it اگر ہم اسی طرح سے ان کے دلوں میں نفرت کے بیچ بوتے رہے تو اس کی فصل بہت زہریلی ہوگی well, I was merely obeying the order Lord Delhousie کا حکم ہے کہ نانا بیٹو سے باہر نہ جائے سو ہم نے نہیں جانے دیا لیکن نانا بیٹوڑ کے باہر جس کام کیلے جا رہا تھا اس پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسٹر مورلہ جی اگر کوئی ہمیں کرسمیس منا نہیں رہتے تو ہمیں کیسا لگے گا اور اس موقع پر نانا کو رکنے کا نہ تو ہمارے پاس کوئی مورل جسٹیفیکیشن ہے اور نہ ہی پولیٹیکل سر اس جونیر کو اپینین یہ ہے کہ ہمیں انڈینز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے ہمیں انہیں اور ان کے سینٹیمنٹس کو دھبا کر رکھنا چاہیے is that so تو پھر ایک میری بھی ایلڈرلی ایڈوائز سن لیجیے every action has got an equal and opposite reaction ہم جتنا انہیں سپریس کرنے کی کوشش کریں گے they are going to hit back with all their force ہم نے جھانسی کے ایک پورٹ کو کیپچر کر لیا نما باجے دلی شاہ اس کی بیوی اور بچے کو لکھناو سے نکال دیا we are definitely inviting trouble موسٹر ویلر میں سوچتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے جو آوٹرم نے کیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا واجد علی شاہ اور اس کا بیوی بچہ اسی کھابل تھا وہ کس کھابل تھے یہ میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہیں تو ایک دن ہم کسی کامل نہیں رہے موسیقی 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 مانی بیٹھی دن بھی بیٹھ گیا کجھے رکھتا ہے نانا کو انگریز نے جھاسی آنے کی جاتا کتنا مجبور ہے ہمارا بھائی ہماری رشتوں پر پہرے بڑھا دے گئی ہم اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے یہ اپمان ہمیں کب تک سے نہ پڑے گا کب تک سمیں کی اپنی بھاشا ہوتی ہے کبھی سمجھ میں آتی ہے کبھی سمجھ میں نہیں کنطو یہ سمیں ہمیں یہ بتا رہا ہے لے کی ہمیں ان میں اکرام ہوا رہا ہے خیلتی ہاں بیٹھی تم کہو تو تمہاری راکھی لے کر میں خود بٹھوڑ چلا جاتا ہوں نہیں اپا اس سے ہمارے بھائی کو اپنی مجبوری کا اور احساس ہوگا لیکن ہمیں اتیوہار کے لئے ایت کو تو بھانا ہوں گا میں بھاؤ گی سروں بھاؤ گی لیکن اس دن جس دن میری بھائی کی کلائی اور میری راکھے کے پیچے اپنی مجبوری میں سے راکھی کے دن دنیا کی کوئی بھی طاقت بھائی کو بہن سے راکھی بنوانے سے نہیں رکھ سکتی شبیلی بھائی آپ شبیلی میری بہن کیسی ہے دیکھو یہاں آکے میں نے اپنا دھرم پورا کیا اب راکھی باندھ کے تم اپنا دھرم پورا کرو اگر ہم ان کے روکنے سے رک گئے ہوتے تو بہنوں کا یہ وشفاس ٹوٹ جاتا کہ بھائی بہن کی رکشہ کے لیے بنے بس ہلی صاحب ہاتھ اس وقت کلے کے اندر نہیں جا سکتے بہت وائی ہمارے راستہ سرکتے ہیں ہلی صاحب مانا کی آپ حاکم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی بھی وقت کہیں بھی جانے کی آزادی حاصل میرات کے اس پہر آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا موسیقی 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 موسیقی